اسلام علیکم ویورز دی انفرمیٹیو چینل پر آپ کو گلکم کرتے ہیں ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت زکریج انیورسٹی نے ایم ایم ایسی حسابل کمپوزٹ امتیانہ دینے کے لیے پرائیویٹ امیدوران کے لیے ریجیسٹیشن کا شہدول جاری کر دیا جس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے دی انفرمیٹیو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جس امیدوار نے بہت زکریج انیورسٹی سے گریجیسٹن کا امتیان پاس کیا ہو اس کے لیے دوبارہ نئی ریجیسٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بہت زکریج انیورسٹی کی گریجیسٹیشن کے ریجیسٹیشن کی بنیاد پر ایم ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ کے امتیان میں شرکت کر سکتا ہے تاکہ وہ امیدوار جس نے بہت زکریج انیورسٹی کے علاوہ کسی دیگر انیورسٹی سے گریجیسٹیشن کا امتیان پاس کیا ہو اور ایم ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ بہت زکریج انیورسٹی سے بطور پرائیویٹ امیدوار امتیان میں شرکت کرنے کا خواہش مند ہو اس کے لیے پہلے ریجیسٹیشن کروانا ضروری ہے وضع ہے کہ ایم 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 ایسی حصہ اول امتیان میں شرکت کے خواہش مند امیدواران کے لیے گریجیشن سلانہ امتیان بیس بائس یا اس سے کبل پاس ہونا ضروری ہے ایم ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ سلانہ امتیان بیس بائس کے لیے ریجیسٹیشن کرانے کا شاڈول درزہل ہے چار ازار پیس سنگل فیز کے ساتھ ریجیسٹیشن فارم بینک میں جمع کرانے کی آخری تاریخ سولہ ستمبر بیس بائیس ہے آٹھ ہزار پر ڈبل فیس کے ساتھ ریجسٹرن فارم بینک میں جمع کرانے کی آخری تاریخ چھ دس بیس بائیس ہے اسی طرح بارہ ہزار پر تین گناہ فیس کے ساتھ ریجسٹرن فارم بینک میں جمع کرانے کی آخری تاریخ ستائیس دس بیس بائیس ہے ایم ایم ایسی حصہ آول کمپوزٹ سلانہ امتیان بیس بائیس میں پرائیویٹ امید وران کے لیے آن لائن ریجسٹرن کا طریقہ کار یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.bzu.edu.pk پر مہایا کر دیا گیا ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد امیدوار ریجسٹرن فارم فیس چلان کا پرنٹ حاصل کر کے ایک عادت تصویر مصدقہ نقول بی اے بی ایسی ریزلٹ کارڈ اور شانتی کار یونیورسٹی کی مقررہ کردہ حبیب بینک لیمیٹیڈ یونائٹڈ بینک لیمیٹیڈ نیچنل بینک اور الفلا بینک کی برانچوں میں جب اکربا سکتے ہیں ریجسٹرن فارم دستی بزریا ڈاک وصول نہیں کیا جائے گا ریجسٹرن فارم کے ہمرا گریجیشن سرٹیفیکیٹ مساوی سرٹیفیکیٹ نادرہ سے جاری کردہ چانتیگار بی فارم کی مصدقہ نقول اور تازہ تحیل مصدقہ پاسپورٹ سائز تصویر منسلک کرنا ضروری ہے نام مکمل ریجیشن فارم قابل قبول نہ ہوگا بہت دن ذکرن یونیورسٹی کے علاوہ جس یونیورسٹی سے گریجیشن کے امتحان پاس کیا ہے اسے یونیورسٹی سے اثر اینو سی مایگریشن سرٹیفیکیٹ حاصل کر کے ریجسٹرن فارم کے ساتھ لفت کرنا ہوگا جس امیدوار کی مستقل ریجس بہت دن ذکرن یونیورسٹی کی حدود ملتان ڈیرہ گازی خان سائیوال ڈویجن کے ازلا مار سوائے زلاکوڑا سے باہر کی ہے جس امیدوار کی مستقل ریجس بہت دن ذکرن یونیورسٹی کی حدود ملتان ڈیرہ گازی خان سائیوال ڈویجن کے ازلا مار سوائے زلا اکارا سے باہر کی ہے تو وہ ریجسٹرن فیس کے علاوہ تین ہزار پہ مزید برہ جونیورسٹی حدود فیس بھی ادا کرے گا پرائیویٹ امیدوار ایم ایم ایسی حصہ آول کمپوزیٹ کے دزل پروگرام میں ریجسٹرن کروا سکتے ہیں اسلامیات، اردو، متعلق پاکستان، تاریخ، انگریزی، اکنومکس، عربی، سیاسیات، سرائکی، پنجابی، فارسی، فلسفہ ایک عام بات آپ نوٹ فرما لیں کہ تین منفیس کے ساتھ ریجسٹرن کروانے کی آخری تاریخ ستائیس اکتوبر بیس بائیس مقرر ہے اس کے بعد تاریخ شیڈول میں اضافہ نہ ہوگا اور نہ ہی یونیورسٹی کی مقررہ کردہ بینکوں کی برانچیں ریجسٹرن فارم وصول کرتکیں گی امتیان کے لیے تاقلہ فارم فیس کی شیڈول کا اعلان شعبہ امتیانیات کی طرف سے بعد میں کیا جائے گا ویسا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نوٹس بھاو دن ذکر یونیورسٹی کا ریجسٹرار سویو راشد خان صاحب نے جاری کیا ہے جس کی تفصیلات ہم نے آپ سے شیئر کر دی ہیں نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل دی انفرمیٹیو کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ